اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹم مکینہ قردوبار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں فشلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اکسیجن سنسر کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ کی گاڑی کے اندر کیا مسئلے آتے ہیں تو آج ہم اس کو لائف ٹیز کریں گے ملٹی میٹر کی مدد سے اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہے جو گاڑی میں ماری اکسیجن سنسر لگا ہے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ خراب ہے یا نہیں تو اس کے اوپر ہم فائم کریں گے تو سب سے پہلے ہم اکسیجن سنسر چیک کر دیں اس کا گریپ اتار دیتے ہیں جس کو چیک کر دیں کہ یہ اکسیجن سنسر ٹھیک ہے کہ نہیں اور اپنے ملٹی میٹر کو اوم کے اوپر سیٹ کرتے ہیں 200 اوم کے اوپر اس کو سیٹ کر دیں ان میں جو بلو والی ہوتی ہے وہ پاسٹیف ہوتی ہے جو وائٹ ہے وہ نیگٹیف ہے اور جو دو ایک جیسی کلر کی ہوتی ہے وہ اس کی ہیٹ کی وائر ہوتی ہے یا ان کو سگنل وائر بھی آپ بول سکتے ہیں وہ دی ہے تو چیک کرتے ہیں اس کی ریڈیسٹنس کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں اس کی ملٹی میٹر کے اوپر ریڈیسٹنس آرہی اس کا مطلب یہ کام کر رہا ہے اب اس کی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں کنویٹی کے اوپر لگاتے ہیں اس کو تو یہ بیم کا ساؤنڈ آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنسر آپ پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک خراب پڑا ہے جی اوکسیڈ سنسر اس کو ریڈیسٹنس بھی چیک کر دیکھا آپ بھی انہوں سے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھا یہ خراب چیچا ہے وہ اس کی دو وائر ہیں جو مطلب یہیٹر کی وائر آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر اس کی ریڈیسٹنس چیک کرنی ہے اگر کچھ ریڈیسٹنس آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اوکسیڈ سنسر ٹھیک ہے اگر کوئی ریڈیسٹنس نہیں آرہی کوئی زیرو شو کر رہا ہے اُس کا مناپ روزید سنسر خراب ہے ہم اس کو Ang Stanley biziouch کر رہے ہیں اس کا牌ہ کچھ بھی پھر değişیں после als June iki 예hnter ختم رہے ہیں اس использ tenharaf 10 مت 누가 Angle ایک اُس کا مناپ راہا ہے اس کا aperture بخudent اُس کا مناپ دوسرا ہے بیٹری ایڈ اس کے مطلب ہے آپ کو اوکسیجن سنسر فراب ہے تو اس کی ریڈیسنس ہفاری تھی علیہ حلیہ عبد�� الان اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اوکسیجن سنسر ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایسکے گریب چیک پس ہوں کہ اس کے اندر والٹج آ رہی ہے گرونڈ آ رہیار گ کا مس chapter اس کے لئے ام نے گاڑی کا انگنیشن سٹیڈا میں انگنیشن سٹیڈا để اس کو یہاں ملٹی میٹرipt نظرکا۔ اس کو میلوم عبدین ٹھائیں اس کو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے اندر لگا دیں اور جو پزیٹیو ہے وہ اس کو گریپ کے اندر لگاتے ہیں تو پہلے گاڑی کا سوچان کر لیتے ہیں صرف سوچان کی ہے اس کو سٹارٹ نہیں کرنا تو گریپ چیک کریں تو یہ اس کی وولٹیج آرہی ہے اس کا مطلب ہے گریپ آپ کا ٹھیک ہے گراؤنڈ چیک کرنی ہے تو اس کو کنیو ٹیپ پہ لگا دیں تو جو اس کی سایہ ساتھ والی وائر ہے وہ اس کو لگایا ہے اس کے اندر تو یہ بین کے وار ہے اس کے مطلب ہے اس کی گراؤنڈ بھی اوکے ہے تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اس کو دیکھیں گے تو آپ جو ہے گاڑی کو سٹارٹ کر لیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس کا گریپ جو ہے جو ہے نا واپس اس کے اندر لگا دیں تو ایک پن جو ہے نا اس کا استعمال کریں گے ہم اس کو جو ہے نا پیچھے سے لگا کے چیک کریں کہ اس کی ریڈنگ کیوں کی ہے تو اس کو جو ہے نا ملٹی میٹر کا مدیس مولڈ کے اوپر سٹ کریں گے اس کی ریڈنگ جو ہے نا وہ 0.2 سے لے کے 0.9 کے درمیان میں ہونی چاہی ہے اگر اس سے زیادہ آرہی ہے یا ایسے بلکل نہیں آرہی تو اس کا مددب ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو چیک کریں گے تو اس کو جو ہم نے سنگنل والی وائر ڈولی تھی اس کے اندر اس کو پرو کر دیتے ہیں تو چیک کر دیں اس کی ریڈنگ کیا آرہی ہے ملٹی میٹر کو جو ہے نا وہ 20 وولڈ کے اوپر سٹ کر دینا ہے تو ریڈنگ آپ چیک کر دیں کیا آرہی ہے یہ جو سنگنل والی وائر ہے جو ایک کلر کی وائر آت میں سنگنل والی وائر کے اندر اس کو پرو کر لیں ملٹی میٹر کو 20 وولڈ کے اوپر سٹ کر دی ہے ہم نے تو یہ جیک کر دی آرہی ہے 1.7.5 2. تو یہ لے کے 0.2 سے لے کے 0.9 کے اندر اندر آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے آپ کا اس سے آپ اپنی ملٹی میٹر کی مدد سے اپنی اکسیجن سنسر کو ڈینوز کر سکتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا نیکس ویڈیو میں ہم دائیں اکسیجن سنسر کو لائف ہوتا آکے اس کو ہیٹ اپ کر کے اس کی ریڈیسٹنس کو آپ کو چیک کر رہا ہے یہ کس پر اوپر نیچے جاتی ہے تو یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے تو نیکس ویڈیوز کا کب میں اجازت دیں اللہ حافظ